اسمیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جیہاں تصویریں دیکھ سکتے ہیں سی ایم چیٹی کرنال کا برا حال ہوا ہوا ہے لوگوں کا دم گھوٹ رہا ہے جہاں پہلے کودا ہی کودا جگہ جگہ پڑا تھا وہی اب اسمیں پرانی سبج منڈی کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کسی نے کودے کے اسٹور میں آگ لگا دیئے یہاں پر کودا ہی جمع تھا بڑی سنکیاں میں کودا جمع تھا اور آگ جو ہے فیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دمکل ویباگ کی گاڑی کو موقع پر پہنچنا چاہیے یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آس پاس کے دکانداروں کا آس پاس کے رہنے والے لوگوں کا دم گھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ کرنال سی ایم سیٹی اور پورے ہریانہ میں صفائی کرمچاری اپنی مانگوں کو لے کر رگاتار آٹھ دنوں سے اٹھال پر بیٹھے ہیں اور کرنال کی پرانی سبجی منڈی میں دکاندار پہلے ہی پریشان ہو رہے تھے کیونکہ کودے کا یہاں پر ڈمپ ہاؤس بنا دیا گیا اور کسی نے اس پورے کودے کے ڈمپ ہاؤس میں آگ لگا دی ہے کیا یہ کچھ پرشاشنک ادھکاریوں نے لگوائی یا کچھ پرائیویٹ کرمچاریوں نے لگوائی یا یہ آگ اپنیاب لگی ہے یہ سوال بڑا گمبیر اٹھتا ہے ہی پرشاشنک ادھکاری ایسا نہیں کر سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ کسی پرائیویٹ کرمچاریوں کو انہوں نے ہائر کیا ہو کودے کو یہاں سے اٹھانے کے لیے لیکن کودہ تو اٹھانا تو کیا تھا لیکن اس میں آگ لگا دی جاتی ہے اور آگ لگے کافی دیر ہو چکی ہے اور سوچنا ملتے ہی آپ لیکھ سکتے ہیں جو صفائی کرمچاری ہے کرمچاری یونین کے پردھان ہے وہ بھی یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں ہم بارہ سیکٹر میں حال پر بیٹھے تھے ہمیں جو ہے نا بہت زارہ دعا دکھا نظر آیا تو سبھی نیکہ بھی دکھو بھی کیا بات ہو تو ہم دیکھتے دیکھتے مغل کنال کی طرح سے آئے تو دیکھو تو یہاں پہ کسی نے آگ لگا رکھی ہے تو بھائی صاحب یہ میڈیا والے مارے ساتھ ہی تھے تو پھر آپ کو بھی پھون کر کے بلایا یہ ایسے آگ جو ہے نا پرساسن لگا رہا ہے اور جانا میں ہم نے شہر میں بھی کہیں پرساسن ہی ایسا کر رہا ہے وہ گندگی کو کم کرنے کے لیے دیوالی سے پہلے بھی کئی پہ ہم نے کئی سکھو پر ہم نے دیکھا ہے آگ لگے خٹر صاحب آیا تھے جب ہم پیچھے کوئی سمائی کرم چاری لگ رہے تھے تو وہاں پہ بھی آگ لگایا ہی ہم نے پانی گروہ آگ پودھوائی سر آٹھ دن ہو چکے ہیں سمسیہ کا سمادہ نہیں ہو رہا ہے شہر کے لوگ تنگ ہیں ہریانہ کے لوگ تنگ ہیں آخر کار آپ کے لوگوں کی ہڑتال کب ختم ہوگی دیکھئے خٹر صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں جب بھی ہم ہڑتال کرتے ہیں پہلے ہم جانا لیٹر جاتے ہیں جو سبھی دان کے صاحب سے جانا چھ مینے پہلے ان کو پتہ تھا بھی ہے تو ہڑتال پہ جائیں گے بار بار جو ہم خٹر صاحب کو جانا بتاتے ہیں بھی یہ جو ہے ہماری سمسیہ کا دان کرو اب خٹر صاحب کہتے ہیں مجھے کسی بات کا پتہ نہیں ہے کرنال میں ہماری کالی دوالی مل رہی ہے پریشان ہیں لوگ ہم پریشان کرنا نہیں چاہتے ہیں کسی کو بھی ہم تو لوکل کام کرتے ہیں اور لوکل ہی ہمارے لوکل بلدوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے ہیں جب تک جاری رہے گی ارتال آپ کی یہ ارتال جب تک جاری رہے گی جب تک جو ہماری منگیں نہیں ملنی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفائی کرمچاری یونین کے جو نیتا ہے ان کا کہہ رہا ہے کہ یہ ارتال ان کی جاری رہی گی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کودے کے اس ڈمپ ہاؤس میں کسی نے آگ لگا دی ہے آگ کس نے لگا دی ہے یہ سوال اپنے آپ میں بڑا گمبیر اٹھتا ہے کیونکہ پہلے کودے کی درگن سے لوگ پریشان تھے سمیل سے پریشان تھے آس پاس کے دکاندار پریشان تھے لیکن اب اس کودے میں کسی نے آگ لگا دی ہے جس کے چلتے ہیں لوگوں کا دم گھٹتا ہوا نظر آرہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو صفائی کرمچاری کو جیسی جانکاری لگی وہ یہاں پر موقع پر پہنچ چکے ہیں اور لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جیادہ سمیل یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے اور لوگوں کا آس پاس کے دکانداروں کا دم گھٹتا ہوا نظر آرہا ہے آس پاس کے لوگوں کا دم گھٹتا ہوا نظر آرہا ہے کیونکہ پولیوشن بہت زیادہ ہے اور بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پشو گائیں کس طرح سے یہاں پر کودا کرکٹ چکتی ہوئی نظر آرہی ہے لیکن کوئی اور حادثہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آگ یہاں پر فیلتی ہوئی نظر آرہی ہے آس پاس کے دکاندار کافی پریشان ہے ان کے ہمارے پاس وہ نہ آئے کہ یہاں پر کسی نے کودا کرکٹ کا جو دم پاس تھا اس میں یہاں پر کسی نے آگ لگا دی ہے جس کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں دھوائیں دھوائیں یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے آس پاس کے دکاندار آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی سبجی منڈی کے پہنچ چکے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے بہو جی کافی پریشانی ہو رہی ہے دم گھٹ رہا ہے لوگوں کا اتنے پولیوشن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سب سے سب سے آگ لگی ہوئی ہے دو تین بار بھون بھی کر چکے ہیں کوئی بھی نہیں آیا ایک بیٹ بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا پولو تین جل رہے اس کی سمیل سے سانس پھول رہا ہے ہم بھی بھلتے ہیں گھبرائیوں میں بھی ساری تیل کی دکانیاں گھی کی دکانیاں کوئی بھی گھٹ رہاں گھٹ سکتی ہے اور پرشاشت سے اس چیز کی ہاتھ جوڑ کے پراتھنا نگر میگم سے کہ ہمارے اس طرح دیان دیا جو ہر بار ہی ایسے ہی ہوتا ہے دوسرے تیسے دن آگ لگ جاتی ہے رات کو ہمیں بلا کیا لگتا ہے صفائی کرمچاری ہرتال پر ہیں یہ آگ لگائی گئی ہے یا لگوائی گئی ہے نہیں یہ صرف اپنے آبی لگ جاتی ہے کیونکہ یہ گندگی ہے لیکن بجائی تو جا سکتی بجائی جا سکتی بڑھتی جا رہی ہے ایر پولیوشن بڑھتا جا رہا کہ لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو رہا سفائی کرمچاری بھی ہرتال پر ہیں وہ بھی ہاں پر آئے ہوئے آٹھ دنوں سے ہرتال ہے شہر کی حالت کیسی ہے پورا شہر اس میں تو آپ دیکھ ہی سکتے ہو کہ گندگی کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے پورا پورا گندگی اتنی بورے حالات ہیں نیری گندگی ہوئی پڑھی ہے یہاں پر کھڑا نہیں ہویا جات سکتا دعائیں دعائیں گندہ دعائیں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ دکاندہ رہے کتنے دن سے پریشان ہو رہے اور کیا کہیں گے پچھلے دس پندرہ دنوں سے دکھت آ رہی ہے کھڑا یہاں پر آپ کے پریاسوں سے پچھے گرنا بھی بند ہو گیا تھا لیکن واپس سے کھڑا گرنا شروع ہو گیا ہے اور اب تو کرمچاری ہرتال پر ہیں تو اس وجہ سے تو یہاں پر کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا ہے تو کافی پریشان ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں سارے سب بھی دکاندہ رہاں پر میں دیکھ سکتے ہیں ہوں انکل جی آپ کے بھی دکانے کے دکانے نہیں میری بھرگڑی ہے انکل جی اس طرح سے آگ لگ جانا آپ دیکھ سکتے ہیں دھوہاں کتنا زیادہ کی تکلیل کی ہے بہت گند کیا یہاں پر ہاں پر دردی آگ لگتے ہیں کھڑا بھی دیکھا جاتا ہے سالانکہ بہت وقت سے یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ یہ بھی شکایت تھی کہ گندی کی یہاں پر ہمیشہ رہتی ہے شکایت بھی کہ تب بھی کوئی سمہت آنے نہیں شہر کے اندر نہیں ہونے چاہیے جیسے یہ مین شہر ہے یہاں شہر کے اندر یہ گندگی نہیں نہیں ہونے چاہیے سب سے پہلے تو پروبلم یہ ہے کیونکہ شہر کے اندر گندگی ہوگی تو کچھ گیر دے گا تو آگ تو لگے گی حالانکہ ابھی یہ نہیں پتا آگ کیسے لگی ہے کس نے لگائی ہے یہ نہیں پتا لگا جی بکی اگر چاہتی پرساسن چاہتا تو اس کو آگ کو بجائے بھی جاتا تھا تو کسی کو فون کیا گیا فائر بریگیڈ کو کسی کو دیکھو ابھی کچھ نہیں کرا ابھی ابھی آگ لگی ہے ہماری گاڑیاں گھڑی ہیں وہاں دیکھو ہم نے تو ساری گاڑیاں بھی دور کر رہے ہیں گاڑی کو کسی کو آگ نہ لگ جے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں دھوان کتنا زیادہ اٹھ رہا ہے اور ہوا بھی سالانکہ ساتھ میں چل رہی ہے تو آگ جو ہے تھوڑی سی بڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہے یہ ابھی تک سپش نہیں ہو پایا ہے کہ آگ کس طرح سے لگی ہے کسی نے لگائی آپ وہیں دیکھ سکتے ہیں کودہ کرکٹ اتنا سارا ہے بیچ میں جانور بیٹھے ہوئے ہیں میں یہاں پر دیکھ پا رہا ہوں گائے کو کتے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جانور بھی پولو تھی نہ اندر جا سکتے ہیں وہ بھی مر سکتے ہیں کتنا زیادہ بیچ میں سڑک کے بیچوں بیچ اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کودہ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں سبجی منڈی میں دکانے ہیں لوگ یہاں سے اپنے گھر کا سامان لینے کے لیے پہنچتے ہیں اور اس طرح سے یہاں پر کودہ دیکھ سکتے ہیں اور جو گندگی ہے وہ جانوروں کے لیے بھی کتے نقصان دائے کہ وہیں ساتھ سے آٹھ دن ہو چکے ہیں سفائی کرمچاری جو ہیں ہڑتال پر بیٹھے ہیں اس کی ساتھ پورے شہر میں اسی طرح سے گندگی دیکھی جارہی آپ لوگوں سے اپیل ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں بچے بھی یہاں پر دیکھ پڑے ہیں سبھی یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں کچھ اور دکانداروں سے بھی ہم لوگ باتچت کرنے کا پریاس کریں گے ان کا کیا کچھ کہنا ہے کتنی دیر ہو چکی ہے سر کتنی دیر ہو چکی ہے آگ لگے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے ایک ڈیڑھ گھنٹا ہو گئے آگ لگی ہوئے تو کسی کو کال کیا گیا ہے فائر بریگیٹ کو آگ بجھانے کے لیے نہیں ابھی تو کسی نے نہیں کیا کال ایسا کچھ پتا چلا ہے کسی نے لگائی ہے جان کچھ کے نہیں ہے لیکن پولیشن بہت فیل رہا ہے بیماریاں فیلیں گی دکانے آسکوڑوس میں گاڑیاں کڑی ہیں آگ بھی لگ سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت گندگی ہے یہاں پہ کسٹمر آنا کم ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے یہی مہم چلائی تھی کہ بہت گندگی رہتی لیکن کچھ اثر ہوتے ہو بارہ پندرہ دن پہلے ہی نیوز آئی تھی تب بھی سب کو بلایا تھا تب بھی آگ لگا دی تھی کسی نے کسٹمر بھی بہت کم ہو گیا یہاں پہ کسٹمر نہیں ہے گندگی کے ڈیر لگے رہتے ہیں جانور بہت رہتے ہیں مطلب بہت پولیوشن ہو گیا ہماری مارکٹ میں اور ساری فوڈ آئیٹم بکتی ہے ہماری مارکٹ میں اور حالانکہ کل بھی دیوالی تھی اور کل بھی پٹا کے پھوٹے تو اس وجہ سے بھی ایک پولیوشن ہو چکے سانس لینے میں تکلیف اور آج پھر سے اس طرح بہت گندگی ہو رہی ہے ہماری مارکٹ میں یہ کودے کا ڈمپ شہر کے باہر بنایا جانا چاہیے شہر کے بیچ مارکٹ ہے اس کے بیچ میں کے پاس گئے تھے انہوں نے اسوائشن دیا تھا کہ یہاں پہ نہیں ہوگا اس کے بعد مہنہ بیس دن یہ ایسا ساف سترہ ہو گیا تھا اس کے بعد دوارہ پھر شروع ہو گیا اور آج کسی نے جانبوچ کے آگ لگائی گیا ویسے کسی کو کیا جرت پڑی آگ لگا لیں کہ یہاں پہ اور یہ دیکھو گائیں ویسے کہتے جی گائیں بچاؤ گائیں بچاؤ یہ ساری لفافیں کھا کے دیکھو یہ پھر اس کے بعد کہتے جی گائیں اس کے بعد اتنی گندگی یہاں کروڑوں روپے کے لوگوں نے شوروم لے رکھے اتنے پیسے یہاں لگا رکھے مین بجاؤر کا یہ حال ہے شہر کا کیا حال ہوگا پرشاشن ڈی سی صاحب سے ملنے کے بعد سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کرنے کے بعد سی ایم وینڈو سب کچھ کر لیا یہاں کے بجاؤر کے لوگوں نے اس کے بعد بھی کوئی صدار نہیں ہے اب آپ بتا دو کی کس سے اپیل کرے کہاں جائے سوچ بھارت ابھیان کی بہت زیادہ کیمپین چل رہی ہے بہت سالوں سے لیکن اس طرح سے سی ایم سیٹی میں اس طرح سے گندگی جو ہے کہا جا رہا ہے گیاپن بھی پہلے سوپا جا چکا ہے ڈی سی سرکور کچھ وقت کے لیے ساف سترہ بھی رہا لیکن پھر سے اس طرح سے گندگی ہو جاتی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آگ کس طرح سے یہاں پر لگ چکی ہے لیکن یہ پشت نہیں یا کس طرح سے لگی نہیں کہا جا سکتا کسی نے یہ انٹینشنل لگائی ہے یا پھر یہ گلتی سے لگی ہے لیکن آپ جانور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کودہ کچھرا اتنا زیادہ رہتا ہے یہ بہت صحیح بات ہے کہ گوشالہ یہاں پر کھولی جاری ہے گائے ماتا کی سیوہ گائے بچاؤ گاؤ ماتا کو بچاؤ اس طرح سے بھی مہیم چلائی جاتی ہے لیکن اس طرح سے یہاں پر کودے کرکٹ میں وہ کھاتی ہیں اور وہ پولتھین اندر لے جاتے ہیں ان کے بعد ان کی جان چلی جاتی ہے میں ڈوگز بھی یہاں پر دیکھ پا رہی ہوں تو جانوروں کے لئے بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو مارکٹ ہے سبجی منڈی کے پاس گنپتی مارکٹ ایسوسییشن ہالسل مارکٹ ہے پوری اور یہاں سے پورا شہر جو ہے اب سامان لینے کے لئے پہنچتا ہے اس کے علاوہ جو دوسرے دکاندار ہوتے ہیں جو جن کی دکانے ہوتے ہیں محلے میں وہ بھی یہاں سے سامان لینے کے لئے پہنچتے ہیں اور جس طرح سے کاجرے کسٹمرز بھی یہاں پر آنے کم ہو چکے کیونکہ گندگی اتنی زیادہ ہے سمیل اگر میں کہوں میں اس وقت یہاں پر کڑھوں سمیل بھی آ رہی اور دھواں اتنا زیادہ ہو چکا ہے سانس لینے میں جو ہے تکلیف ہو جاتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سبھی دکاندار یہاں پر کھڑے ہوئے اور باتچت کرتے ہو آپس میں دیکھ رہے ہیں کافی وقت سے اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہے آپ لوگوں سے اپیل ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں کچھ اور دکاندار بھی دیکھ پا رہے ہوں سر کیا کچھ کہیں گے اسی طرح سے کودہ کر کے ٹریٹر آج اس طرح سے آگ لگ گئی ہے ہم سبھی گنپتی مارکٹ کے دکاندار ایسوشیشن کی طرف سے تین سے چار بار نگر نگم اور کرنال ڈی سی صاحب کو لگ بگ سبھی بھی بھاگوں میں اپلیکیشن دے چکے ہیں کہ اس ڈمپ یارڈ کو یہاں سے باہر شہر سے باہر کیا جائے یا اس کو کسی دوسری جگہ شفٹ کیا جائے پچھلے دس دنوں میں یہ پانچمی چھٹی بار ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے اس کا دھوان پورے مارکٹ میں فیل ہوئے اور پاس میں ہی رہائشی بستی ہے چھوٹے بچے ہونے کو آپ کسی بھی گھر میں جا گے پتہ کر سکتے ہیں لگ بگ سبھی گھر والے بیمار ہیں اس کی وجہ سے بیماریاں فیل ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے پشو ہیں ایک ایک پشو پچاس پچاس پولو تین کھا رہا ہے سب کے پشو کے موں میں لفافے بھرے ہوئے ہیں اس کوڑا کرکٹ کو جلد سے جلد یہاں سے کسی دوسری جگہ پر شفٹ کیا جائے ہم سب کی یہاں ہی اپیل ہے پرشاشن سے سبھی دکاندار جو ہے یہاں پر پریشان ہوتے ہیں میری سہیوگی میرے ساتھ ہے کشش آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گی سی ایم سی ٹی ہے ہماری اور ساتھی ساتھ سوچ بھارت ابھیان کی یہاں پر مجھے لگتے جو کوڈ ہے ریزیڈینشل کوڈ ہے جیسے کی بتایا جا رہا ہے کہ پاس میں ہی رہنے کے لیے لوگوں کی جگہیں ہیں ہر چیز کا اتنا بڑا وائلیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیٹل بھی ہے جو پشو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے جس کے ہم کہا جاتا ہے اس کی پوجا کی جاتی ہے اس کا دھیان رکھا جائے پشووں کا دھیان رکھا جائے انہیں صحیح کھانے کو دیا جائے ان کی کی جائے کیسے کی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آس پاس کھانے کی مارکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ایک صفائی کرمچاری ایسوسییشن کی طرف سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر میں یہ کہنا دوں گا یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے دیوالی کے ٹیم پر اور اتنا بڑی اتوار تھا کالی دیوالی کرمچاریوں کی طرف منی ہے لیکن پتہ نہیں کون آدمی ہے جگہ جگہ پر آگ لگا رہا ہے کونہ کو کم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے پرساسن کی کوئی ایسی چالو میری سمجھ سے باہر ہے لیکن ایسے ہونا نہیں چاہیے اگر پرساسن کر رہا ہے اس کونے کو اٹھوانے کوشش کریں ہمارے سے سمجھتا کر کے کونے کو اٹھوانے کو آگ لگانے سے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو میں تو یہ پرساسن چاہیے بھی پرساسن لگتا ہوں اس کونے کو اٹھوانے کوشش کریں آگ نہ لگائے چاہیے آپ لگا رہا ہو پرساسن چاہیے کسی چاہیے لگا رہا ہو ایسا تو کبھی ہوئے نہیں جگہ جگہ پر میں جاں بھی جا رہا ہوں ابھی بھی کونے کو ڈیر لگے پڑے اور کونے کو ڈیروں میں آگ اٹھانے کی وجہ اس میں آگ لگا کے چلے جاتے ہیں سمجھتی آج بھی میٹنگ ہوئی ہے آپ کے ادھگاری سے کیا کچھ میٹنگ ہو رہی ہے بھی منا رہا ہے جہاں سے ویدہ آیا کہ وہ ان کا جنتا اس کو دھیان نہیں ہے بھی اپنی تھی والی جوosa بڑے اچھے بڑی اس نے کل منائی ہے اور جو آنا یا کرنال سے جو ویدہ آیا کہ ہے ممک میں منتری جی کرنال کی جنتا کا وہ دیان نہیں کر رہا کرنال کی جنتا کے ساتھ دیوالی بنانی چاہیے ان گریبوں کے ساتھ دیوالی بنانی چاہیے اور کرنال کے جو چند لوگ اسے جانتے ہیں کیونکہ کسی کو جانتے نہیں چند آدمیوں کو فون کرتا ہے وہ بھی کیا سٹیتی ہے کیا بات ہے وہ اس کو بکا دیتے ہیں وہ خود جو اگر کرنال کا ویدائی ہے تو گلی گلی کا اس کو پتا ہونے چاہیے ہر کرمچاری کا پتا ہونے چاہیے ہر بیپاری کا پتا ہونے چاہیے ہر برق کا پتا ہونے چاہیے یہ میرا جو اگر کرنال کا رنج ان سے انہوں نے پوٹ لی ہے بلکل کرنال سی ایم سٹی ہے اور لوگوں کی کافی امیدیں ہیں کہ شہر آپ دیکھ سکتے ہیں شہر کے بیچوں بیچ دل کا آجاتا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سانس لینے کے لیے بھی صحیح محول نہیں ہے یہاں پر سانس لینے بھی کافی زیادہ مشکل سمیں ہو چکا ہے کس طرح سے اتنے بڑے ڈمپنگ یارڈ شہر کے بیچوں بیچ ایک تو ڈمپنگ یارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلتھ کوڑ کا بہت بڑا وائلیشن ہے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں کھانے بینے کے شاپنگ کرنے کے لیے کافی بڑا ہونسیل کا بازار یہاں بلکل دس قدم دور ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پشو بھی یہاں پر موجود ہے شہر میں صفائی رکھی جانی چاہیے شہر کے شہر واسیوں کا دھیان رکھا جانا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن کس طرح سے یہاں پر ناجائز پولیوشن فیلایا جا رہا ہے شہر رات و رات صاف ہو جاتا ہے جب خبر فیلتی ہے کہ سی ایم کرنال پہنچنے والے ہیں لیکن شہر کچھ ایسے کونے ہیں جن کا کوئی دھیان نہیں رکھتا ہے جن کو کوئی دیکھتا نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بازار کے بیچوں بیچ یہاں پر آگ لگی دکھائی دے رہی ہے کس طرح سے کوڑا پڑا ہوا دکھائی دے رہا اور اسی کوڑے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پشو جو ہے یہاں پر موجود ہے سائیڈ میں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر اس سمیں ساس لینا بھی مشکل ہے اتنا زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالا دھوان اوپر سے کل دیوالی کا دن تھا بہت سے خطرے جو ہے لوگوں کو سامنے کرنے پڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دھوان اتنا زیادہ اڑتا ہے پٹاکھوں کی وجہ سے جس وجہ سے پہلے ہی ساس لینا لوگوں کے لئے مشکل ہے اوپر سے پٹاکھیں اڑ کر ادھر ادھر چڑے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آگ لگنے کی گھٹنائی بھی جو ہے کل سامنے آئی اور آج پھر آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ اس آگ لگنے کا کیا کارن رہا وہ ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم ابھی تک خود نہیں جانتے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے ابھی بھی کوئی یہاں پر آگ بجھانے نہیں آیا اور پہلے بھی کئی بار کمپلینٹ کی گئی ہے کہ شہر کے بیچوں بیچ ایک ڈمپنگ یارڈ ہونا بہت ہی زیادہ ہزاریس ہو سکتا ہے لوگوں کی صحت کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہاں پر کودہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر کوئی بھی صفائی کا اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صفائی کرمچاری ہے ساتھ آٹھ دن ہو چکے ہیں گوبی سٹرائک پر ہے صفائی شہر کی کرنی بند کر دی گئی اور کرنال ایک سی ایم سٹی ہے جہاں کے کونے کونے میں آج کودہ دیکھا جا سکتا ہے ہر گلی کے ہر کونے پر آپ دیکھ پائیں گے کودے کے ڈھیر اکٹھے ہوئے ہیں کچھ گھر کے لوگوں نے خود کیے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صفائی کا بلکل بھی دھیان نہیں رکھا جا رہا ہے کیونکہ ساتھ سے آٹھ دن ہو چکے ہیں جو صفائی کرمچاری ہے ان کی اپنی خود کی مانگے ہیں جو کی پوری نہیں کی جا رہی ہے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے کل دیوالی کے دن جو ہے سی ایم اپنے سی ایم سٹی میں واپس آتے ضرور ہیں لیکن ضرورت مند لوگوں سے ملتے نہیں ہیں ان سے بات نہیں کرتے ہیں اور اس سمیں یہاں کے حالات اتنے زیادہ برے ہو چکے ہیں کل دیوالی کا محول تھا پورے شہر نے تیوہار منایا لوگوں نے اپنے گھروں میں صفائی کی لیکن ہمارا شہر ہی صاف نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر سبھی مارکٹ کے لوگ موجود ہیں یہ کٹھے ہوئے ہیں اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے کس طرح سے شہر کے بیچوں بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا ڈمپنگ گراؤنڈ بنا دیا گیا ہے جہاں پر آس پاس بلکل پیچھے آپ لوگوں کے گھر دیکھ سکتے ہیں کتنی بیماریوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا کتنی تکلیفوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیچ میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پشو بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کو بچانے کے لیے کہا جاتا ہے جس کی کیر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ یہاں پر لاوارس گھوم رہے ہیں اُلٹی سیڈی چیزیں کھا رہے ہیں ایسے ہی جو پشو ہوتے ہیں وہ اس گراؤنڈ میں سے کبھی کبار پولتن کھا لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف جو ہے وہاں پر چکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی بعد میں جب تبیت خراب ہوگی جب ان کی حالت خراب ہوگی تو کوئی ان کی کیر کرنے بھی یہاں پر نہیں پہنچے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پوری مارکٹ سے لوگ یہاں پر موجود ہیں تو میں آپ سے یہی اپیل کروں گی کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو بلکل سوال سب سے بڑا گمبیر یہ ہے کہ چب ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اس آگ کو لگے ہوئے اگر پرشاسن چاہتا کہ اس آگ کو بھجانا ہے تو اب تک فائر بگیٹ کی گاڑی یہاں پر پہنچ چکی ہوتی چبکہ یہاں سے فائر بگیٹ سٹیشن نیزدیک ہے لیکن جانکاری یہ ہے کہ فائر بگیٹ کی کرمچاری بھی اپنی مانگوں کو لے کر ہڑتال پر گئے ہوئے ہیں اور جس طرح سے کل گھنٹہ گر چوک پر صفائی کرمچاریوں نے پروٹیسٹ کیا تھا ان کے ساتھ جو ہے فائر بگیٹ کرمچاری بھی تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہوم گارڈ کے جوانوں کو جو ہے اب دے دیا ہے فائر بگیٹ کی مشین وہ چلائیں گے اور وہ آگ بچائیں گے اگر پرچاسن چاہتا کہ اس کوڑے کے ڈھیر کی لگی جو آگ ہے جو فیل رہی ہے اس کو روکا جا سکے اس کو فائر بگیٹ سے بجائے جا سکے تو اب تک فائر بگیٹ آ جاتی لگتا ایسے ہی ہے کہ پرچاسن بھی چاہتا ہے کہ یہ کوڑا یہی کا یہی ایسے کیسے جل جائے بہاڑ میں جائے آس پاس کے لوگ بہاڑ میں جائے آس پاس کے دکان در دم گھٹا ہے تو گھٹا رہے لیکن اس آگ کو بجائے نہیں جائے گا لگتا نہیں ہے ایسا کہ اس آگ کو بجائے جائے گا دکانداروں کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے ان سے بھی جاننا چاہیں گے لیکن سوال بڑا گمبیر اٹھتا ہے کہ کیا اس لگی آگ کو بجائے جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیر سے دو گھنٹے ہو چکے ہیں آگ لگے ہوئے آپ نے بھی جانکاری دے دی اگر پرچاسن چاہتا کہ اس آگ کو بجانا تو فائر بگیٹ اب تک آ چکے ہوتے ہیں یہ سارا بجار پرشان ہوا پڑا جی گرہاگ نہیں آ رہا ہے یہاں بجار میں یا تو سی ایم صاحب ایک کام کر دو آپ یہ مارگٹ آئے کہیں اور الارٹ کر دو بھی کودا ڈمپ بنا دو سارے اس کا بجار کا کودا یہاں سارے شہر کے ہنڈلوا دو جو دکاندار ان کو کہیں آلکسک مارگٹ الارٹ کر دو آپ یہ سکتے ہیں آج پاس لوگوں نے دکانداروں نے ایک ایک کروڑ خرچ کر کے دو دو کروڑ خرچ کر کے تین تین کروڑ خرچ کر کے اپنی گودام بنائیں اپنی دکانیں بنائیں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب یہاں پر سبجی منڈی ہوا کرتی تھی تب بھی اتنا گند نہیں ہوا کرتا تھا جتنا اب آپ گند دیکھ سکتے ہیں پورے شہر کا آس پاس کے علاقے کا جو تمام گند ہے وہ یہاں پر آتا ہے گو ماتاؤں کو ہم پوچھتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آگ کے بیچ میں وہ پولو تین کھاتے ہوئی نظر ضرور آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی کوشش کی جائے کہ یہاں سے تھوڑا بھگا دیا جائے چل آجا تو یہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اٹھا دو بھائی اکبر کہی ہے آپ کے بیچ میں نہ چلی جائے اس کو بجا دو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پشووں کے لیے بھی اور جان لیوہ ہو سکتی ہے کیونکہ آگے آگ لگی ہوئی ہے اور یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کودہ کرکٹ جو ہے گائے کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک گائے نہیں ہے بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کئی گائے ہیں پرشاسن شرم سار ہے پرشاسن بہت ہی ایک ایسی حرکت ہے جو کبھی بھی برداشت کرنے والی نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگ لگ چکی ہے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں پولیوشن نہیں کرنا ہے لیکن آس پاس کے دکانداروں کا دم گھوٹ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موہ پہ رومال باندھ کر گھوم رہے ہیں یہاں کھڑا نہیں ہویا جا سکتا کیونکہ گندہ دعا ہے پولو تین سے اٹھنے والا گندہ دعا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہو چکے ہیں یقین پرشاسن نے فائر بگیٹ نہیں بیجی ہے پرشاسن شاید خود چاہتا ہے کہ یہ سارا کودہ ایسے ہی جل جائے اور جل جائے گا تو کم سے کم ان کے سر سے ایک بوجھ تو خطہ ہوگا کہ کم سے کم پرانی سبجی منڈی میں جو اتنا سارا کودہ ایک پورے میدان میں بھرا ہوا تھا اس کو اٹھانا نہیں پڑے گا اور وہ اپنے آپ ہی جل گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نندی شالائے بنائی ہوئی ہیں گو شالائے بنائی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ تمام بے سہارا پشو اس آگ کے بیچ میں اس آگ کے بیچ میں اپنا کھانا ڈھونڈتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پولیشن آپ دیکھ سکتے ہیں پولیشن کا لیول آپ اندازہ لگا لیجئے سامنے جتنے بھی گھر ہیں جتنے بھی دکانے ہیں ان کو کتنی پریشانی ہو رہی ہوگی دم گھٹ رہا ہوگا کیونکہ یہ جو ساری ہوا ہے وہ لوگوں کے گھروں کی طرف لوگوں کی دکانوں کی طرف جا رہی ہے اور کافی زیادہ پولیشن فیلتا ہوا نظر آ رہا ہے ہماری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ جرور شیئر کیجئے گا کمل ویڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال